آنکھ لگا جائے علی پاکدہ دیدار ہو جا نہ دے آلے نبی بول نہ جا لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آیا جن چڑ دے سانوں سجنہ باج ہنے راج جتھے جا کے جن ساتھا چڑ دا فکانہ کعبہ کو سائنے آدنا جتھے جا کے جن ساتھا چڑ دا ہو تھے قدر نہیں کوئی پھیرا ہو جس دی آتر جن میں جوایا با ہو کدی مل سی ہو تک پھیرا ہو جناب پیر سید غلام عباس شاہ صاحب نامت برکاتہم العالیہ واجب التعظیم سادات کرام و علماء کرام زینت و نقابہ جناب بائی حضرت علامہ مولانا غلام عباس قادری صاحب مدد اللہ العالی اور میرے مسلک دے محتبر علماء کرام جناب دے میں نامت واقف نہیں سادہ عقیدہ تھی ایمان ہے جناب دے محفل پاک کی جسی حاضران ہو سادہ نامت ہوئی واقف نے سادہ کمات ہوئی واقف نے اللہ تعالیٰ سب دا آنا اپنی بارگاہ قدر سجھ قبول فرما کے آج دی اس محفل پاک انہوں سادہ سارے آماز دے ذریعہ نجات بڑھائے قرآن مجید فرقان حمید دی شورہ آفاق ہر زبان زدہ آم آیہ کریمہ آپ حضرات دے سامنے میں تلاوت کرنے دا شرف حاصل کی تہرب کائنات نے ارشاد فرمایا اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُدْهِبْ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَحْلَ الْبَيْتِ بے شک اللہ ارادہ فرما دے اے نبید گھر والیو اللہ تو آڈے تو رجھ دور فرما دے وَا يُتَحِرَكُمْ تَطْحِيرًا فرطوانو ایسا پاک کرے جیسا پاک کرنے دا حق کے میں ترجمہ ایک باری فیر کرنے لگا اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُدْهِبْ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَحْلَ الْبَيْتِ بے شک اللہ ارادہ فرما دے اے نبید گھر والیو اللہ تو آڈے تو رجھ دور فرما دے وَا يُتَحِرَكُمْ تَطْحِيرًا فرطوانو ایسا پاک رکھے جیسا پاک رکھنے دا حق کے میں کوئی پتہ نہیں تسی کیڑے میرا ترجمہ سمجھے ہو میں وَا يُتَحِرَكُمْ تَطْحِيرًا دے دو تراجم کی تیرے ایک ترجمہ ایسا پاک کرے بڑی میرے بڑی بڑی جیسا پاک رکھنے دا حق کے کی تا ایسا پاک کرے جیسا پاک کرنے دا حق کے اور دوسرا ترجمہ ایمام فخر و دین رازی رحمت اللہ علیہ دے حوال و نال فرمایا ایسا پاک رکھے جیسا پاک رکھنے دا حق کے اے جنہیں سبحان اللہ اچھیا کھویا فرد اول طلعہ کے فرد آخر تک جڑے امام حسین پاک دن نوکر بان کے آئے ہو وہ بازو کھڑا کر کے آکھو سبحان اللہ اے اونا دے ذکر دی بافلے دے ٹلیانہ پہا کرو اے سواب حاصل کریا کرو توجہ بھئی امام فخر الدین راضی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے پاک کرنچ ترکھنچ بڑا فرق باڑی توجہ میرے والوں نہیں چاہیے آپ فرماندے ہیں کپڑے نو نجاست لگ جائے تکپڑا پاک کری دے جسم نو نجاست لگ جائے تک جسم پاک کری دے پر مسجد پاک رکھی دی ہے عجیب ہی نہیں تسی میری گل نوسب دے میں گل نکوری پھر سمجھاواں پھر میں اس دن نتیجے تھے تو انہوں لے کہ چلانگا فرمایا پاک کرنچ ترکھنچ بڑا فرق ہے فرمایا کپڑے نو نجاست لگ جائے تکپڑا پاک کری دے جسم تر نجاست لگ جائے جسم پاک کری دے پر مسجد پاک رکھی دیئے فرمایا بایو تحرکم تطہیرہ اے نبی دے گھر والے آیت تطہیر نازل ہونتو پہلے بھی پاک سن اسامباد وچوی پاک رکھے فرمایا آیت تطہیر نازل ہونتو اے پہلے بھی پاک سن اسامباد وچوی پاک رکھے اے دے گھتے میں دلیل لے تاورتے ایک رڈز بیان کرن لگا اللہ فرما دے علیکم المیتتا و الدم تو اڈے تے مردار حرام ہیں تو اڈے تے خون حرام ہیں حرام تے ہو روی چیز آنے پر میں ماحصل چیز دیگل کرنی اللہ فرما دے تو اڈے تے خون حرام ہیں اور فکحی مسئلہ ہے کہ میرے تو اڈے جس میں جو نکلت والا دم منصوص یعنی جیڑا خون نص تو ثابت ہے کہ اے حرام ہیں اگر ایک درہم دے برابر یا ہتھیلی دے برابر اگر کپڑے دے لگ جائے کہ ساڑی نماز نہیں ہوتی اجھے تُسی گالنوں پچا گئے ہو لیکن جدو میں نتیجہ پیش کرنا ہے پھر میں نو پتہ لگے گا کہ تُسی تو اڈا حسن سماد کرنا ہے زو کے سماد کرنا ہے میں فقہ ہی مسئلہ بیان کیتا ہے کہ میرے تو اڈے جس میں جو نکلن والا خون اگر ایک درہم دے برابر یا ایک ہتھیلی دے برابر اگر کپڑے دے لگ جائے کہ میری تری نماز نہیں ربے کعبادی قسمیں اگر برابر ہسین پاٹ دے جس ہن دے چپے چپے تو خون نکڑیا ہسین پڑ کے دسیئے کسانا یا کھا نہیں ہوئی اگر پتہ لگ گیا میرا تیرا خون ہو رہے ہسین دا خون ہو رہے بخاری شریف سے اندر حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حوال لنا الحدیث مرکوز ہے المستدرک لیل حاکم دے اندر اس نائیدہ ذکر کیتا گیا ہے جن نے میرے تھے تو اڈے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نوں پچھنے لائے اس ہی اپنی زبانے چونہ نوں پچھنے اور آج جدید دورتیں اندر اس نوں حجامہ کیا جانتے ہیں ارے ذہن اترکھو پچھ کیوں لگائے جانتے ہیں کہ جس مندہ فاسد خون باہر نکل جائے جس مندہ بیماریاں والا خون باہر نکل جائے میرے آقا علیہ السلام نے پچھنے لگوا کے ایک پیال دے جھ خون جمع فرمایا اور حضرت عبداللہ ابن زبیرنو فرمایا باہر جا کے محفوظ کر کے آ پیال دا پکڑ کے تے بکریاں مڑے باڑے چلے گئے ایک ندر مصطفیٰ دے خون والا تے ایک ندر زمین والا عشق نے جوش ماریا نبیان دے سردار دا خون ہے تے زمین تے روڑا اتھے روڑ دیاں جتھے بکریاں پشاپ کر دیاں حضرات توجہ کرو میرے مصطفیٰ کریم صل اللہ علیہ وسلم دا دیوانا حضور دا صحابی پیالہ مون نہ لیا تے خون پی لیا سب تو پہلے تھے میں ایک گل دسنا چانا کہ حضرت عبداللہ ابن زبیرنو سانوں ایک گل سمجھائیے کہ میرے تو آڈے جس میں جو پچھنے آوڑا خون نکلے تھے اوہ فاسد ہندہ بیماریاں وڑا ہندہیں پر مصطفیٰ دا پچھنے آوڑا خون ہی پاکے ان توجہ کرو خون پی لیا کہ بلا شاہ جی بلنا انتے جیب پھیر دے اندر داخل ہوئے میرے آقا مسکرا کے وکھیا آقا فرمایا پی آئے ہیں عرض کی تھی حضور پی آئے ہیں آقا نے نہیں فرمایا قرآن نہیں پڑھیا جا جا کے کیا کر کے آ اُلٹی کر کے آ تینوں پتہ نہیں خون حرام ہے رب کعبہ دی قسم میرے آقا نے سہابان مخاطب کر کے فرمایا جنہیں جنتی بکھنا ہے دے والوے یعنی میرے آقا دس رہنے پتہ دا خون ہو رے تے میں محمد دا خون ہو رے ان توجہ کر رہے ہیں قرآن دا ایک اصول ہے اللہ دا قرآن کا نفات جتانے پر رجز لوگوں پلیتی کروں دور ہو جاؤ میرے مسلک دے سادات علماء اکرام بیٹھے نے قرآن دا حکم مطلق اس نو کوئی مقید نہیں کر سکتے پامے کوئی صحابی ہے تے حکم پلیتی کروں دور ہو جاؤ کوئی تابی ہے تے حکم پلیتی کروں دور ہو جاؤ کوئی تابی ہے تے حکم پلیتی کروں دور ہو جاؤ غوث ہے تے حکم پلیتی کروں دور ہو جاؤ کوئی کتب ہے تے حکم پلیتی کروں دور ہو جاؤ عبدال ہے تے حکم پلیتی کروں دور ہو جاؤ اللہ فرمان دا لوگوں پلیتی کروں دور ہو جاؤ لیکن آئے تھے تطہیر دی اگر ترتیب پڑھ کے دیکھ لو رب کائنات نے اہلِ بینت نہیں آکھیا بلکہ فرمایا آنکم اور لٹسا احلال بھائی اے پلیتی اہلِ بینت نیڑے نہیں جانا اللہ رٹسنو حکم دے دیتا ہے ان آدھیں قریب نہیں جانا پتہ چلے ہاں پھر پاک رکھے ہیں پاک رکھے ہیں ہونے توجہ کرو شرف الموبد اور در منصور لگا پڑھن اگر سبحان اللہ خو اینج نہیں اینج نہیں تو زیان دے سبحان اللہ میں نو پتہ ہے گوڑیاں تو آتھلا ہو ہاں عادت اور عبادت جو فرق کرنا سکھو گوڑے ہوتاں کھڑے کر کے بینہ یہ ساڑی عادت ہے پر جدو مافل مسجد چاہ جئیے پھر دو زانوں ہو کے یا چوکڑی مار کے بھئیے تے ویکھن مارا سمجھ جاندہ عادت جو نہیں عبادت جو بیٹھا تے عبادت دی حالت جو بو ہونے کھو سارے سبحان اللہ حضرت اسمہ بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ ایک کون اسمہ بنت امیس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی زوجائے تے سیدہ زہرہ پاک دی کنیزے میں گالے بڑی بڑی کیتی ہے تے سبحان اللہ نے یا کیا ہون اگلی گال سنے آرے ہیں حضرت اسمہ بنت امیس حضرت ابو بکر پاک دی بیوی ہے تے سیدہ زہرہ پاک دی کنیز ہے پیدا کرنڑے رابدی قسمیں سیدہ کائنات میں ایک واری بھی حضرت اسمہ بنت امیس نو نہیں فرمایا کہ تیرا خامن تے ساڑا حق کھا گیا تے تمہیں تھکی لینواز دے ہو نہیں یا ایک واری حضرت ابو بکر پاک نہیں آکھیا ہو تے ساڑی نال نراز نے کہ تمہیں تھکی لینواز دے جانے ہیں اللہ دا قرآن کا نروحہ ماؤ بینا ہوں یہ تے آپس اچھ رحم دل نے لڑائیاں تے ہیں بڑا نے لوائیاں حضرت انتوجہ کرو حضرت اسمہ بنت امیس رضی اللہ ہوتا لانا مزور دے بار گیا جا گیاں عرض کی تھی آنکہ اگر پچہ پیدا یوں نوارا یوے تے کھوڑ ورہ داؤنا ضروری ہے سیدہ پاک دے کھوڑ جاواں آنکہ اجازت دیت لیے ہوئے لوگ کو حضرت دے اسنا پاک سیدہ کھوڑنہ اندھے گھر گیاں آپ نے بیکھیا تے حیران رہ گیاں ہوئے پچہ پیدا یوے بچہ پلی تن دائے ہوئے مہا پلی تن دیے جگہ پلی تن دیے آپ فرمان دیانے حضرت بھی پاکے اے فاطمہ پاکے جگہ بھی پاکے آنکہ دی باہر گیا جا گیاں عرض کی تھی آنکہ بچہ پیدا یوں بچہ پلی تن دائے مہا پلی تن دیے جگہ پلی تن دیے آنکہ دوانی بچی بھی پاکے جگہ بھی پاکے ادرات دوچھو کرو نواز سا بھی پاکے آقا فرمایا اسما دادا قرآن نہیں پڑیا حضور پڑیا ہے فرمایا رب کائنات نے میرے گھار والیاں نو اے جگہ پاک کی تائے زمانے تینہ ورگا اور کوئی پاک نہیں ہو سکتا بڑی میر بڑی 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 بہت حضرت اسما بنت عمیس رضی اللہ عنہ آپ فرمانی ہیں بچیوی پاک نواساوی پاک پھر جگاوی پاک یہ ہے پاک رکھا پاک کیا نہیں یہ ہے پاک اچھے بولو یہ ہے پاک رکھا اچھا یہ تا سیدہ کائنات دے والے میں گلمہ کی تھی میرے آقا نے امام بہکی ریشو بولی مان پڑھا لگا آقا فرمایا علی کتھے اگرہ تلی پاک آگئے آقا فرمایا کوئی جنبی مسجد اچ نہیں جا سکتا جنبی پلی توندھے مسجد پاک جنبی پلی توندھائے علی جنابتی حالت اندر مسجد اندر یا میں جا سکنا یا کون جا سکنا یعنی آقا فرما چھڑے میمی پاک آن علی بی پاک فاطمہ پاک حسن بھی پاک حسین بھی پاک ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان آی آئے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت آی آئے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت حضرات دیمکار توجہ کرو انہاں دی شان کیے انہاں دا مقام کیے آقا لے صلات و اسلام نے فرمایا انہا جوں مو امانن لے آہل الاسما و آہل و بیتی امانن لے آہل الارد فرمایا لوگ کو جمع آسمان والی آواز دے ستارے آماننے یہ ستران زمین والی آواز دے میری آہل بیت اماننے جدوں آسمان نہ دے ستارے میٹ جانگے آسمان نہ دے ہر شہ ختم ہو جائے گی اوہ جیڑا امان دے چونہ چاند آئے انہاں دے قریب آ جائے اے تھے بھی کامیابے او تھے بھی کامیاب ہو جائے جیڑا جیڑا امانے چونہ چاند آئے انہاں دے نیڑے آ جائے قریب آ جائے پھر کامیابیاں دے قدم چمنگی یعنی آقا علیہ السلام انہاں دنال تعلق استبار کرندہ حکم دے رہے آقا فرما انہاں مثلا حل بیجی فی کم مثلا سفینت نوح مر رکبہ نجا و من تک حل دا آنہا حل فرما اہل بیت کشتیے نوح دی منہ دے جیڑا جیڑا بیٹ بیٹ جائے گا اوہ بار لگ جائے گا جیڑا پچھے ہٹے گا حلاق ہو جائے گا فرمایا جیڑا یہ دے بیٹ بوے گا یعنی اہل بیت کشتیے نوح یعنی اتھے بھی حضور انا دی نسبت دا حکم دے رہے انہاں نال محبت دے پیار دا حکم دے رہے اور اسی جمع میں اسے واضح دی ہوئے ہیں کہ ساڑھی ہیں تمان تر محبتان حضور دی اہل بیت دے نال اسے واضح دی سی جمع ہوئے ہیں اور اے مقدرہ دی گل لے اللہ سانو اتھے کھڑے ہیں کر چھڑے اتھے لے آکے بیٹھا چھڑے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دیوانیوں جنا حسنیاں دا سی ذکر کرن محسنیاں میرے آقا فرمایا الحسنو بل حسینو شن فال عرش فرمایا میرے حسن سے حسین ارشدہ فانوس میں ایسا ہم نے لگے ہوئے ہیں دے فانوس چھات تو خوبصورت بنائی ہوئے ہیں اتھے ایسی فانوس لا دنے کیوں کہ چھات ہور خوبصورت نظر آئے ہور زیادہ پیاری لگے ہیں میرے آقا فرمایا میرے حسن تے حسین ارشدہ وی فانوس میں یعنی انہ سن ارشے تے حسنین کریمین ارشدہ وی فانوس میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حسن لیٹے ہوئے ہیں اور اپنے پہران دے پپا ہوں تے میرے آقا نے حضرت امام حسین نو بٹھا کے تے اپنیاں انگلیاں حسین دے ہاتھ چھ پکڑائیاں اور آقا فرمایا حسین کے آجا حضرت امام حسین پاک حضور دیاں پٹڑیاں پاکاں تے آگے حسین ہو رکے آجا حسین کٹنیاں تے آگے حسین ہو رکے آجا حسین حضور دے زانوہ تے آگے حسین ہو رکے آجا حسین پٹ پاک تے آگے حسین ہو رکے آجا حضور دے حسین پاک تے آگے جدیاں قسمہ رب کائنات نے قرآن پاک جب فرمایا اللہ منشراح لکا صدرک وادوانا انکہ وزرک اللہ زی انکہ دا زہرک ورفانا لکا ذکرک حسین پاک تے حسین پاک آگے آقا فرمایا حسین گردن نیمی کرو حسین پاک نے گردن نیمی فرمائی آقا فرمایا حسین موں کھولو حسین پاک نے اپنا موں کھولیا آقا کریم نے اپنے واہیوں یوہا واری زبان حسین پاک دے موں میں چپائیے ربے کا بادی قسمیں اے لوگ کو حسین پاک اپنے نانا جان دے زبان جب پیچوس دے نے جو میں کھجور دی گھٹھڑی چوسی دیئے آقا فرمایا حسین اے زبان اے سواستے چوسائیئے اے دے تے کدھی چوٹ دا کلمہ نہیں آیا اے حق بول دیئے حسین اگر زدگی اندر مشکل بھیڑایا جائے اے تے حق بولنا آئے کسے پہ غیرت دی بیت دا کلمہ تیری زبان تے نیونہ چاہی دا حضران تے دیمکار کان حسین اے چیدی ماں اے چکیاں چلائے تے قرآن پڑے ہاتھا گنے تے قرآن پڑے اے روٹیاں پکائے تے قرآن پڑے اے لوریاں سنائے تے قرآن پڑے حضران تے کدن امام حسین پاک وجد جا گئے حق ہے اممہ تُسا چکیاں چلائیاں تے قرآن پڑے ہاتھا گنے آتے قرآن پڑے روٹیاں پکائے تے قرآن پڑے اے لوریاں سنائے تے قرآن پڑے اممہ اس جگہ تے تیرا حسین تیرے پڑے قرآن دا حق دا نہیں کر سکدا پر حسین وعدہ کردائے میں کربلا دی سرزمین تے حق کے جدہ کراں گا سجدہ زمین تے کل جاواں گا قرآن نیزے دی نوکتے پڑ جاواں حضرات انتوجہ کرو کون حسین حضرات جبی پاک حضرات سجدے اندر گئے نے حسین پاک آکے آکھا دے پشت پاک پہ بیٹھ گئے آپ نے سجدے چون سیر چکنا چایا اللہ دا پیغام لے کے جبریل آ گیا عرض کی تی سونیاں رب دا پیغامیں سیر نہیں چکنا حسین تاٹی پشت پاک تے آکے بیٹھ گئے آئے گھن سیر نہیں چکنا جد تک حسین اپنی مرضی نال نہیں اترے حضرات میرے نبی پاک نے ہو سجدے اندر بہتر تشبیاں پڑیاں تا سجدہ طویل فرمایا حسین پاک نے نانا جان دی بارگاوچ عرض کی تی نانا جان تساں حسین وازد بہتر تشبیاں پڑیاں حسین کربلا دی سرزمینت حق انجدہ کرے گا تساں بہتر تشبیاں پڑیاں حسین بہتر جان نہ دے نظران پیش کرے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری علامہ احل سنت علامہ احل سنت علامہ احل سنت خطیب پاکستان عالم نبی فاضل جلیل میرے مسلک کی زینت میرے مسلک کی بہار حضرت علامہ مولانا کاری محمد عمران آسی صاحب آپ سٹیج کی زینت بن چکے دل کی اتھاگرائیوں سے خوشاندید کہتے ہیں تمام احباب تشریف رکھیں بیانہ بھی جاری ہے اچھی آکھو سارے سبحان اللہ اینج نہیں اچھی سارے آکھو سبحان اللہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہتر تصویعیں پڑیاں لیں اور آقا حسین نے اونا بہتر تصویعیں دی وجہ تو بہتر جانا دے ندران نے پیش کی تے آقا حسین اے جو تسی کر رہے ہو بے عدوی ہے پاکہ نہیں مافلہ اچھ بیٹھے ہو میربانی کرو سادہ نان سے ہی پر جنہ دا ذکر ہو رہے ہیں انہ دا حیاء کرو دھو بڑی میربانی نبی پاک صاحب بیل اولاق صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ روایت کردن کہ میں حضور دی بارگاہ بیٹھے زیارت باستہ آزر ہوئے صحابہ وہ صحابہ تھے جن کی ہر صبح کو عید ہوتی تھی خدا کا قرب حاصل تھا نبی کی دید ہوتی تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کون حضرت عمر پاک جنہ بارے بزرگ فرمان دے لیں کہ اگر رات نو ستے آن پہ آن شیطانی وسوسے ہوندے ہوند تے نافتے عمر لکھو تے دوبارہ وسوسے نہیں ہوندے میں نے ایک بندہ کہنے لگا شاہ جی تو اڈا کی خیال ہے میں کہا میرا عیدوں اگے دا خیال ہے دا کی میں کہا میں تے کہنا اپنی دکانہ تے بھی عمر لکھیا کرو تے اپنے مکانہ تے بھی عمر لکھیا کرو کیوں میں کہا رب کعبادی قسمیں جتھے جتھے عمر لکھیا ہوئے گا نہ اتو دی شیطان لگ سکتے نہ تھلوں بے ایمان لگ سکتے کیونکہ میرے آقا فرمایا آسمانوں پہ کوئی فریشتہ ایسا نہیں جو عمر کا حیاء نہ کرتا ہو اور زمین پر کوئی شیطان ایسا نہیں جو عمر سے ڈرتا نہ ہو تو سلیم الفطرت ہی ہوئے گا نا جیڑا عدرت عمر نہ پیار کرے گا عدرات انتوجہ کرو عدرت عمر پاک اندن حضور دی بار کے چہادے رویا زیارت وازدے فرمادے میں بکھیا کیے نبی پاک نے حسین پاک اندن اپنے پوشتے بٹھایا ہے آپ دے موئے چک رسیے ایک کونائے دروں ایک کونائے دروں امام حسین پاک دے ہاتھ ورچے عدرت عمر پاک اندن سب بے کعبادی قسمیں حسین پاک اور رسی جدر کرتے ہیں آقا یو دری پھر جاندے ہر چہدی کوئی نہ کوئی حد ہمتی ہی بے حد انداز حسین علیف تو لے کے فن ناس توڑی ایک قرآن دا ناز حسین علیف تو لے کے فن ناس توڑی ایک قرآن دا ناز حسین کائنات دا ناز محمد دے محمد دا ناز حسین سانو دسیا نبی دے اے سجدے نے سانو دسیا نبی دے اے سجدے نے ساڑی اسے لے نماز حسین سانو دسیا نبی دے اے سجدے نے ساڑی اسے لے نماز حسین ادرات دیوکار تو عجو کرو میرے آقا کریم سلالہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فرمایا لوگو اے قیامت والے دین ہر ایک دا سباب تے نصب ٹوٹ جانائے پر میں محمد دا سباب وی قائم رینائے میرا نصب وی قائم رینائے حضرات میرے نبی پاک دے غلام نبی پاک دی اہل بیت نال پہلائیں بڑا پیار کر دے سن اور محبت بد گئی اور پیار بد گیا دنیا کا خطبہ دے رین حضرات جو میں مسجد اندر تسی بیٹھے ہو تے کچھ بندیاں آدھ تو دیئے صفان ٹاپ کے اگے آونا او بندے پھلانگ کے اگے آونا براکار صلات و صلات اے خطاب فرما رین او غلاموں اگر کوئی پچھے آوے پچھے ہی بیٹھے آئے اگے آن دی جلت نہ کرے آقا دے گولا میں جدا نہ حضرت ابو درد آئے حضرات مسجد ہے جدا خیل ہوئے ایک قدم مسجد اندر دے دوچہ قدم مسجد اندر آقا دی نظر پہ گئی وہ یہ لوگ کو آقا فرمایا حضرات توجہ کرو آقا فرمایا اتھا ہی بے جا اتھا ہی بے گیا کہ نبی پاک دا دوچہ غلام کونی لاکھ ہے لو پیارتے اندر کر لے اندھا ویندہ نہیں آکھا نڑا کرو نے ہم فرشتوں نے سینہ پوچھو کہ کدھر بیٹھ گئے ان کی محفل میں غنیمت ہے جدر بیٹھ گئے اے نا ویغ میں کے تھے بیٹھا اے ویغ محفل کی دیئے حضرات توجہ کرو اے حکم تے سارے آواز دے ایک پاس ہے ابو بکر پاک آقا دے ایک پاس ہے حضرت امر پاک جروازے چلی آگئے اہلِ نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہلِ وفا کے دل کا سہارا علی 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 اہلِ وفا کے دل کا سہارا علی علی ہمارے پاس پکشش کی سند ہے سنیوں ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی ہم ہیں علی کے اور ہمارا حضرات توجہ کرو حضرت علی پاک دے دل اچھ خیال آیا آقا فرمایا جڑا پچھے آوے وہ پچھے ہی بے جائے علی پاک نے ارادہ کی تائے ابو بکر پاک دی نظر پہ گئی اٹھ کے کھلو گئے ہاں ہونا یا پل حسن جریس حسند ابباجی ای تھے آ جاؤ میری جگہ دے آ جاؤ حقے بین والے نبی پاک دے سے آپینے وہ نہ رستہ دےنا شروع کی تائے وہ نبی پاک دے حضرت نومی جان دے نے علی پاک دی حضرت نومی جان دے نے رزدہ دیتا ہے علی پاک ابو بکر پاک دی جگہ دے آنکھے بیٹھے حقہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر دا انداز رکھیا حقہ دے چہرے دے مسکرا ہٹا گئی حقہ مسکرا نہیں لگ گا بندے دا رنگ پا میں کارا ہی ہوئے ہوئے سننیں اور جدہ ہمیں اسے گا دے چہرے تا روح پا جائے گا تا جدہ نبی پاک مسکرا آئے ہوئے ہوئے ادھرا تون توجہ کرو پیرے پاو فرما دےنا چاڑے چنا چاڑے چنا چاڑے کریں رشن آئی تارے ذکر کریں دے تیرا ہو اوہ تیرے جہے جس ہے چن جڑ دے چانوں سجنا باج ہمیرا ہو جتھے جا کے جن ساتھا چڑھ دا فکانہ کعبہ کو سائنے آدنا جتھے جا کے جن ساتھا چڑھ دا ہوتھے قدر نہیں کوئی تیرا جستی آتر جن میں جوایا با ہو قدر مل سی ہو ایک پھیرا آقا فرمایا ابا بکرم انما یارف الفضلہ لے اہل الفضل زلفدل ابو بکر میں دسنا چانا اہل فضیلت دی فضیلت نو ہمیشہ فضیلت والے ہی جاندہ حضرت ابو بکر پاک مدینہ پاک دابدار حضرت علی پاک ویناڑ دوسرے ساتھی ویناڑ حضرت حسنین کریمین بادار چکھیڑ دے نظر آگے ابو بکر پاک دی نظر پی گئی حضرت ابو بکر پاک بولے دنوں اپنے پترہ ناروں نبیدے پتر زیادہ پیارے لگ دن علی پاک وی کوڑ علی پاک نہیں بول دے پتر تے میرے لے دوسرہ نبیدے کیوں فرمایا ابو بکر پاک نے شہزادیا نو چکیا نارے پیار کر دے نے نارے روندے نے علی پاک بولے اے پیار دا کیسا یندہ دے نارے پیار کر دے ہو نارے روندے ہو ابو بکر بولے اے نانر پیار کیوں نہ کران اے ناندیا شکلان میرے آقا نار مردیا تے سہارے جنے ران کے والا حضرت ابو بکر پاک دی بارگاوے چلی ہے آخری گل میں تے عالم تصورے چونہ کڑو پچھی امارت تو اڈے کو خلافت تو اڈے کو حکم تو اڈا چلے تے کی مجبوری ہے نا نار پیار کرنے تے حضرت ابو بکر پاک کوئی گل پیدا سے نہیں اے لوگ کو اے گلی گلی تے بدا ہار بدا ہار ساتھے بارے گلنا نہ کریا کرو اے سادہ کی تا بے خلو حضرت لوگانو دستے پھرنے عظمت آلے نبی بولنا جانا لوگو عظمت آلے نبی بولنا جانا حضرت ساتھے کل چڑے کوئی نہیں اللہ سانو بازو دیتے ہوئے جدیس میں افلے پاک دا جکر کیامت والے جن او تھے کی تا جانا اے نہ کھنے مولا اے نہ کل چندے تے کوئی نہیں سان پرسانوں لہرہ کے چندے بنا کے تیرے نبی دی آلدہ سکر کر دے رہے اگر گمائیاں پہ گیاں پیڑے پار ہو جانا ان گواب بنا کے نل کے پڑو ازمت آلے نبی بولنا جانا لوگو ازمت آلے نبی بولنا جانا اجے بھی کچھ لوگوں نے چڑے پاما کھڑیاں نہیں کر دے ساڑھی مووی تے بان دی نہیں پاما کھڑیاں کیوں کر یہ اے خیال نہ کرو اے مووی نہیں بان دی تے نام بڑے پھر دعا کریا کرو سالہ ہوتے چاہ جائے جڑی ہر بھی لے اتے بھائی بان دی ازمت آلے نبی بولنا جانا لوگو ازمت آلے نبی ازمت آلے نبی پاک دی آلدہ سکر کر دے رہے اجے گھر جانا آنکھ لگا جائے جاتوں میں آیا اور جب فرشتہ اے اجل سننے کا عارف پوچھے یہ گدائے دھر زہرا یہ گدائے دھر زہرا یہ گدائے دھر زہرا ہے پتانا لوگو یہ گدائے دھر زہرا ہے پتانا میرے امام پاک نے مدینہ تو لے کے مکہ مکہ تو لے کے کربلا جنیاں مصیبتان تو صحوبتان مصیبتان نا نماز دا دامن چھڑے اتنا قرآن دا دامن چھڑے سنیوں اگر اسی حسینیہ ایسا نماز بھی پڑھنی ہے تو قرآن بھی پڑھنے اللہ تعالیٰ سنو سب نو امام پاک بن نقش قدم تے چل کے صحیح مانے حضور دعومتی مرنے دی توفیق عطا فرمائے واخر و دعویان الحمدللہ رب العالم سبحان سامین محترم بڑے خوبصورت انداز خوبصورت آواز میں ایمان و فروز گفتگو سے ہمارے قلوب و زہم کو منبر فرمارا ہے